ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے بلٹن کا ہم آغاز کرتے ہیں جمہو کشمیر میں جاری بھارتی سرکار کی پچاس سالہ فتح کی تقریبات کے حوالے سے جمہو کشمیر میں بھارتی آرمی نے ایک اور رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا جس میں دیش جنگ میں بھارت کی پاکستان پر جیت کا پچاس سالہ جشن کا سما بندہ ہوا تھا موسیقی موسیقی یہاں پہ ہمارا ڈانس پرفارمنس ہے بہت سارے ہونر ٹیلنس بچوں کے نکھر کے آئے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے موقع ہری کو ملنے چاہیے یہاں جو ہم دو دن رہے ہمیں بہت ایکسپوڈر ملا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت ہم نے انجائی کیا وہ کیمپ فائر اور یہ اوورال بہت بیس تھا اور ایسے آگے بھی ہونے چاہیے موسیقی موسیقی جو مو کشمیر گورنمنٹ نے سکولوں کے بچوں کے لیے گولف ٹریننگ کیمپس کا آغاز کر دیا ہے اس موقع پر ایک تقریب میں لیفٹمنٹ منوط سنہا کی شرکت کا حال ایک خصوصی رپورٹ میں دیکھیں موسیقی 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 یہ جسلائی کا 15 ڈیز کا ہے یہ تو اس میں کافی بچے بہت اچھا کر رہے ہیں ان کے آگے بھی بہت اچھا کریں گے کم سے کم سات آٹھ سال فلڑ کی وجہ سے یہ بند ہی رہا ہے اس کے بعد یہ ٹوٹلی کھلا بھی نہیں تو ال جی صاحب کی بہت بہت انایت ہے اس گولف کورس کے اوپر جو انہوں نے گولف کورس ریسنڈی اوپن کر دیا ہے اور بچوں کے لئے خاص طور یہ جو کیمپ یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے موسیقی پہلے گھر میں بور ہوئے نہ پڑھائی ہو پا رہے ہیں نہ کھالی آن لین کلاس اس پہ بھی بڈن ڈسٹرپڈنس اب پھر بھی ہم شکر اللہ کا پھر بھی یہاں پہم اس موقع پہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس لیول پہ ہوں وہ بھی اس کیونکہ اس کے انسٹرومنٹ وہ کافی مالب سپین مالب ان کے مالب کاؤس لی ہے اور پہلے میں ہائیلی تھنک فل کرتا ہوں جو ہمارا کوچ افیس میں بول ہی نہیں پا رہا ایسا کوچ میں نے مالب لائف میں نہیں دیکھا میں سکول کے بھی شکر گزار ہوں اور گورنر صاحب جو ہے ہمارے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے گریب بچوں کو یہاں آنے کا موقع ملا کیونکہ یہاں میں نے بہت دیکھتا تھا میں جاتا تھا فٹو بول وغیرہ کھلنے مگر یہ الگ بہت الگ گیم ہے سر اور سر میں بہت دیکھتا تھا یہتر الو نہیں کرتے تھے کسی کو رجوڑی کے ظلہ میں سپیشل افراد کی بہالی کی غرض سے طبیس ساز و سامان کی فرامی کے کیمپ لگائے گئے اس موقع پر ضرورت مند افراد کو علاق تقسیم کیے گئے علاقے کے لوگوں نے اس تقریب میں خصوصی شرکت کی اور گورنمنٹ کے انتظامات کو سرہا موسیقی 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 انہوں نے تین مہینے پہلے یہاں سکریننگ کی تھی جلے کے اندر تین بلاکس کے اندر اور پھر اسی طریقے سے جو نیسیسری ایکومنٹ تھا ویلچیرز اور باقی والا ایکومنٹ جو بھی ہے ایڈ ان کا وہ آج کیمپ رکھا گیا ہے اس کو ڈسٹرویوشن کا میں نے اپیل کی ہے جلے کے اندر کہ جو بھی لوگ فیزیکلی چیلنجڈ ہیں ان کی لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے تاکہ سکل دیولمنٹ کے جو پروگرام ہیں جو گورمنٹ کی پالسیز ہیں ان کو ایویرنیس کی جائے ان کو ٹرین کیا جائے اور تاکہ یہ اپنا روزگار جو ہے وہ خود کمائے اس کی بھی ایک یہاں کوشش جلے کے اندر ہم کریں گے یہ سمان لوگوں کو ملا ہے ان سمان سے لوگوں کو کچھ رہت ملے گی چلنے پھرنے میں خاص کر تو یہ لوگ اب چل پھر سکیں گے میری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دوسرے کے کوئی بہت سی انجیوز ہیں ان کو بھی کہیں وہ جوری میں آیا کلگام کے علاقے میں ایک کسان کے بیٹے تنویر ححمد خان نے آئی ای ایس امتحان میں دوسری پوزیشن لے کر اپنا اپنے خاندان اور علاقے کا نام روشن کیا ہے اس زمین میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں موسیقی 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 جو میرے پیرنٹس ہیں دیوار بیری ہارڈ ورکنگ دیوارا پرٹیکلرلی میرا فادر جو ہے وہ بھی بہت ہارڈ ورکنگ تھا تو اس کی ہارڈ ورک نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا ہے اس کا جو جواب ہے وہ ٹاپ کلاس کا جواب ہے نہیں اس کی جو پنکچولٹی تھی ٹائم پہ آنا ٹائم پہ جانا اور اس نے مجھے انسپائر کیا ہے اس کی ہارڈ ورک جو ہے اس نے مجھے انسپائر کیا ہے دوسرے بہت سارے پوش فیکٹر سے فیملی میں کیونکہ میری جوائنٹ فیملی ہے مرا انکل تھا گلام نے بھی رہت تھا اس کا بھی بہت کنٹریبوشن رہا ہے میری لائف میں اس نے مجھے اپس این ڈاؤنز جو میری زندگی میں آئے اس میں سپورٹ کیا ہے بہت زیادہ خوشی ہے ہماری گاؤں کے لیے ہماری علاقے کے لیے اور بہت زیادہ لوگ جوگ در جوگ یہاں آتے ہیں مغارباد دی پیش کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ جو تنویر صاحب ہے پرم دی بیگنگ میں نے اس کو پڑھایا ہے اور کوشش کی میں نے بھی گائیڈ کیا ہے میں نے بھی جو مجھے بنتا تھا میں نے بھی کوشش کی لیکن میں بھی کوشش کی لیکن میں بھی کوشش کی کہ میں نے کہا کہا کہ یہ فیلوہ ہے جو سنسیر ہارڈ ورکی اور کمانڈو ورہی مچ ایفیشنٹ بارمولا جمع کشمیر میں بلیک پینتر کمانڈو گاڑیوں کے آپریشن کی رہیسل ہوئی جس میں گاڑیوں کو جدید تقنیقی علات سے آراستہ کیا گیا اس کا مقصد شمالی کشمیر میں پہاڑی سلسلوں کی مشکلات کو عبور کرنا تھا ایک خصوصی ریپورٹ ملاحظہ فرمائیں موسیقی 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 آپ کو پتہ ہے کہ جمہو کسمیر آج جے کے یوٹی ایک پہاڑی یوٹی ہے اس کے سارے ٹیرین بہت ہی ٹف ہے اور ایسے ٹیرین میں آپریشن کرنا سیکیورٹی فورسز کے لیے ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے جو ایکسپورٹ ہیں اس کو لائیو دیکھ سکے اور آپریشنز کو لائیو کمانڈ کر سکے پلس ہیڈکوارٹرز کو لائیو میں بتا سکے کیا ہو رہا ہے اس کی ضرورت ہمیشہ ہمیں رہی ہے تو یہ کمانڈ وہیکل ہماری اسی ضرورتوں انہی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کمانڈ وہیکل ٹیکنولوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے پولیس کی اس کا ایک بہترین پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے یہ ایک بہترین کشم Zeiten GodEL یہ نے ایک ایک بہترین کشم جeremmain ش 很 bon وقتwait موسیقی کی فیشافرک میں کامر کی آمیر محلوبی موسیقی کی شرات روزی ہے روزی کرنے کے لئے کاری نہیں ہے پر میں کاری الإنسان میں فهاشتا واقعاً موسیقی کیسی دیکھا اور تکیز روزی جیسی بینج کیا لیکن شرات معارمن الرحلی کے دیتے ہیں آج کا ہفتہ وار جمعہ کشمیر نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز این ویوز بلٹن